سلام علیکم ویورز پروی زیبان آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدی دکھتا ہے ویورز آج کا میرا یہ ویلوگ دو طرح سے انتہائی سے دہا اہم ہے ایک تو شاہ زیب خانزادہ کو جناب طلاع چوری صاحب نے ایک ٹیلیویجن پروگرام میں انٹرویو دی ہے اس کے حوالے سے ہم نے کچھ بات کرنی ہے اور دوسرا کچھ انٹرنیشنل سرویز جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہیں اور پاکستان کی ترناؤٹ کے حوالے سے ان پر بات کرنی ہے اور تیسری نمبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے دو اٹھونے جا رہا ہے اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہیں اور ہم نے کس طرح سے اس کو مینج کرنا ہے تو ویورز اگر آپ نے یہ میرا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز بھی اب تک پہنچتے رہے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ بھی ضرور دیا کیجئے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں تلال چودری صاحب نے حسب معمول فرمانے لگے کہ ہم پاکستان سے سو سیٹیں بڑی سوری پنجاب سے پنجاب سے پنجاب جہاں پر ایک سو اکتالی ون فٹی ون ٹوٹل اینے کی کونسٹیچنسیز ہیں اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سو سیٹیں بڑے آرام سے نکال لیں گے اب جب ان سے کہا گیا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں فیصل آباد اللہور تو آپ ہار گئے تھے تو اب دوزار چوبیس کے الیکشن میں جب حالات چینج ہو گئے ہوئے ہیں ان کو پی ٹی آئی کو سیمپیتی کا ووٹ بھی مر رہا ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت پہلے سے بہت ہی زیادہ ہے آپ نے تمام حربیں بھی استعمال کر لی ہیں آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا ہے آپ نے سزائیں دے دیا ہے آپ نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن پاپولرٹی ہے کہ سیمٹی ایٹی پرسینٹ سے نیچے نہیں آ رہی ہے تو اس صورتحال میں آپ سو سیٹیں کیسے نکالیں گے تو محترم تلال جوزی صاحب فرمانے لگے کہ چونکہ دوزار اٹھارہ میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی اب لیول پلینگ فیلڈ ہے تو اس لیے ہم بڑے آرام سے سو سیٹیں پنجاب میں سے نکال لیں گے میں یہاں پر ایک بڑی دو بڑی اہم بات ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا ایک تو لیول پلینگ فیلڈ اور دوسرے نمبر پر دوزار اٹھارہ کے حوالے سے جو الیکشن کے حوالے سے بات جیتا مومن کی جاتی ہے کہ اس میں فیورٹیزم تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا یعنی کہ کندے وار یہ بات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دیکھئے لیول پلینگ فیلڈ اور پری پول ریگنگ یہ دونوں اہم معنی الفاظ ہیں اس وقت کی سیچوئیشن میں آج کے معروضی حالات میں آج کے سیاسی حالات میں آج کے پاکستانی منظر نامے پر یہ دونوں ہم معنی اور ان کا مفہوم ایک ہی ہے حالانکہ یہ وکیبلیری میں بہت زیادہ ڈیفیرنس ہے لیکن آج کے حالات کے طور پر یہ دونوں ایک ہی ہے لیکن پلی پور ریگنگ چونکہ نیگٹیو مییننگز رکھتا ہے اور پازیٹیویٹی آف مییننگز کے لحاظ سے لیول پلیئنگ فیلڈ زیادہ بہتر پرسیپشن دیتا ہے سیکلوجی کے لیے ایک اچھا ایمپیکٹ دیتا ہے تو اس لیے لیول پلیئنگ فیلڈ کا جو نام ہے جو ترم ہے وہ زیادہ استعمال کی جانے لگی ہے اگر لیول پلیئنگ فیلڈ کی بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام پارٹیز کو تمام افراد کو ہر ایک کو کھلی آزادی ہونی چاہیے من مرضی کا کینیڈیٹ وہ الیکٹ کریں ووڈ کریں اور جو کینیڈیٹس ہیں وہ بھی آزادانہ کمپین بھی کریں اور الیکشن کانٹسٹ کریں لیکن آج آپ حالات دیکھیں کہ کیا یہ لیول پلیئنگ فیلڈ اس کو کہا جا سکتا ہے یہ کلیر لی پلی پور ریگنگ ہے جو کی جاری ہے جس کو ہم پازیٹیویٹی آف مییننگز کا لبادہ پہنا کر لیول پلیئنگ فیلڈ کا نام دے رہے ہیں دوسرے طرف چلتے ہیں دوزارہ اٹھارہ کے الیکشن میں دوزارہ اٹھارہ کے انتخابات میں یہ ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے ان کے پی ٹی آئی پر حالانکہ یہ بات بلکل صریح ان غلط ہے اسٹیبلشمنٹ کی ورکنگ ریلیشنشپ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ساتھ کوارڈینیشن اور میچل انڈرسٹیننگ تو سمجھ میں آتی ہے اور یہ بلکل انڈینائیبل فیکٹ ہے کہ جو بھی پارٹی پاپولیٹی آسل کر دی ہوتی ہے اور گورنمنٹ میں آنے کے اس کے چانسز دیتے ہیں تو ایک ورکنگ ریلیشنشپ اس کے ساتھ دولپ ہو جاتی ہے تمام اداروں کی ایک صرف اسٹیبلشمنٹ کی نہیں تمام اداروں کی اور وہ ورکنگ ریلیشنشپ کے تحت تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ فیوریزم ان کی سائٹ پر جا رہا ہے حالانکہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں تھی اب دیکھئے اگر فیوریٹیزم ہوتا اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پی ٹی آئی آئی ہوتی تو اسی سے زیادہ ہلکوں میں پنجاب کے اندر جو پنجاب کے اندر اسی سے زیادہ ہلکوں پر پی ٹی آئی ہاری تھی وہ صرف ایک ہزار کے ووٹ کے ڈیفرنس سے ایک ہزار کے ووٹ کا ڈیفرنس تھا اکروس تا کنٹری سوری پنجاب نہیں اکروس تا کنٹری جو ایک اسی سے زیادہ ہلکے تھے تقریباً ایٹی فائیو سے اوپر تھے وہ ایک ہزار کے قریب قریب کے ڈیفرنس سے وہ ہارے تھے اگر اسٹیبلشمنٹ کی فیوریٹیزم ہوتی وہ ایک ہزار کا فرق نکالنا تو ان کے لئے کوئی مسئلے نہیں ہے عموماً یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے سمجھ ریجئے یہ ایک جنرلی ایک اسیسمنٹ پائی جاتی ہے اور حالات سے عظیم کرتے ہیں لوگ کہ دو ہزار سے تین ہزار کا جو فرق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر جاتی ہے تو یہاں پر اسی سے زیادہ ہلکوں میں تو ایک ہزار کا فرق تھا اور اگر ایسا ایسی سیچویشن ہوتی تو وہ ایک ہزار کے فرق سے کبھی بھی پی ٹی آئی نہ ہارتی اس کی فیور میں وہ ایک ہزار کو کنورٹ کیا جا سکتا تھا تو یہ بالکل غلط بات ہے دوسری بات ہے لیول پلنگ فیلڈ کی حوالے سے آج کی لیول پلنگ فیلڈ درست اس لحاظ سے ہے کہ ہر طرح سے پی ٹی آئی کو باندھ کر کورنر میں کر دیا گیا اس کے ووٹر کو باندھ دیا گیا اس کے سپورٹر کو باندھ دیا گیا اس کے کینیڈیٹس کو باندھ دیا گیا اس کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو باندھ دیا گیا ان کو پابندہ سلاصل کر دیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا کوئی نمائہ آپ کو ان کا ٹاپ کی لیڈرشپ کا بندہ آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا تو تلال چودری صاحب کی یہ بالکل فضول گفتگو کہ جس میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں یہ پلی پول دراصل ریکنگ ہے جو ہو رہی ہے دوزار اٹھارہ میں اس کو اسوسیٹ کیا جانا اس کے ساتھ منصوب کیا جانا اس کی مثال دیا جانا یہ بالکل لوگو اور بے بنیاد بات ہے اچھا اگر اسی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر لی جائے تو سٹیٹ جو ہوتی ہے یہ ماں کی صورت ہوتی ہے اس نے مینج کرنا ہوتا ہے ادارے سارے اکٹھے ہو کر میچنل کوارڈینیشن کے ساتھ پورے ملک کو چلاتے ہیں الیکشن کنڈکٹ کرواتے ہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کنڈکٹ کروانا اور باقی دارے اس کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں لیکن آپ آج کون کوئی بے وکوف سے بے وکوف بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ آرے کو دی جاری ہے ایک جگترفہ تماشا ہے ایک جگترفہ الیکشن ہے بلکل رگڈ الیکشن ہے کون کہے گا کہ یہ فیر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے انٹرنیشنل فورم پر بھی اس پر باتیں کی جاری ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی اپنے آرٹیکل شائع کر رہا ہے اس سوالے سے کہ یہ الیکشن الیکشن نہیں یہ رگڈ الیکشن ہے اور اس کو کوئی بھی آنے والے وقت میں تسلیم نہیں کرے گا پی ٹی آئی کو کمپین تک نہیں چلانے دی گئی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتنے ہی سرویز کی ہے شہروں میں یا کہیں بھی پی ٹی آئی کا فلیکس یا بینر میں نے لگا ہوا نہیں دیکھا ہے ہاں اگزیپٹ جہاں پر کینیڈیٹ کو سٹرونگ ہو طاقتور ہو وہ لگوا لیتا ہو لیکن باقاعدہ سے اگر لگ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کی مشینری ان کو مبینہ طور پر اتار کے پھینک دیتی ہے تلاشوری صاحب نے ایک اور بھی فرما جاری کیا ہے کہ اگر کسی کو نو مہی کے واقعات کی سزا دی جا رہی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں نو مہی کے واقعات کس سے ڈکے چھپے ہیں نو مہی میں کون ملوث ہے نو مہی میں وہ ملوث ہیں جو آج کے بینیفیشریز ہیں جن کو آج سب سے زیادہ بینیفیٹ ملا ہے یہ ایک انویسٹیگیشن کا اور انکواری کا ایک اصول ہے کہ سب سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے جب بھی کوئی کرائم کمیٹ ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے تو آج کے نو مہی کے واقعات کے سب سے بڑے بینیفیشریز کون ہیں اس میں سے بینیفیٹ پی ٹی آئی کو کیا مل سکتا تھا نہ آج تک ملے بلکہ وہ تو زیر اطاب آگئی اور سب سے بڑے بینیفیشریز یہی نون لیگ ہے یا پی ڈی ایم ہے تو کیا جرم کیا تھا اس میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ میں اب یاسمین راشد صاحبہ یہ آن در ریکارڈ اور اس کی ویڈیو میں اپنے ویلوگ میں لگا بھی چکا ہوں کہ وہ لاؤڈ سپیکر پر بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ نے اندر نہیں جانا ہے وہ انسٹرکشنز دے رہی ہے کہ آپ نے اندر نہیں جانا ہے کسی قسم کی کوئی ایسی آپ نے حرکت نہیں کرنی ہے جو نقصان دے آپ نے اندر بلکل بھی نہیں جانا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو موردی الزام بھی ٹھہرائے گیا ہے اب ہمارے ہی ہلکے کے جو پی ٹی آئی کے گھڑ خان صاحب ان کا کیا قصور ہے کیا انہوں نے بھی آگ لگائی تھی اور کسی کو جلایا تھا اور کمانڈر ہاؤس میں جا کر اور جو جرامالہ ہلکا نائٹی سکس کے ایم این ایک کینڈیٹ ہیں رہی ایدر صاحب اس کا کیا قصور ہے اس کو بھی کل کے کمپین نہیں کرنے دی جاری ہے جاسمیر آشت صاحب ہیں وہ بار بار پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہ کریں اس کو بھی موردی الزام ٹھہرا دیا گیا ہے این اے ون ففٹی ٹو میں ابراہیم خان صاحب ہیں این اے ون میں عبدالعطیف صاحب ہیں ٹو میں ڈاکٹر عمجل صاحب ہیں این اے تھری میں سلیم رحمان صاحب ہیں یہ یہ کہاں تھے نو میں ہی کو کیا قصور تھا انہ کا نو میں ہی کو یہ کیا کس ایجٹیشن میں تھے کیا اتجاج کیا انہوں نے کس کو جلایا کیا بھی یہ بھی کور کمانڈر ہاؤس میں تھے یہ این اے وان ٹو تھری یہ تو پشاور کے ہیں یہ سارے یہ بھی لاہور میں تھے کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کے لیے ان کا کیا قصور ہے ان کو کمپین کیوں نہیں کرنے دی جاریے مراد صحیح جو اتنے عرصے سے غائب ہے بچارہ لک چھپ کے زندگی گزار رہا ہے اس کا کیا قصور ہے اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جارہا ہے اور کورنگ کینڈیٹ کے طور پر کمال خان ایڈوکیٹ صاحب اس کے ساتھ الیکشن میں ایک کورنگ کینڈیٹ کے طور پر وہ بھی نو مہین میں ملوث تھا وہ بھی لاہور میں آیا تھا اس بے وکوف آدمی سے بندہ یہ پوچھے کہ کیا وہ بھی لاہور میں آکے اس نے بھی کور کمانڈر ہاؤس کو جلائے تھا سبوت اللہ خان صاحب ہیں این اے فائی میں این اے سکس میں محبوب شاہ ہیں اور بشیر خان صاحب ہیں این اے سیمن میں تو کیا قصور ہے ان صاحب کا ان صاحب کو کسی کو بھی کمپین نہیں کرنے دی جارہی ہے کسی کو بھی باہر فیلڈ میں نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے تو اب عمران خان صاحب کی آپ بات کر لیں نو مہین کو وہ تو تھے ہی گرفتار انہوں نے کور کمانڈر کون سا جلا دیا اس بے وکوف سے یہ پوچھو کہ نو مہین کو عمران خان بزارتے خود گرفتار ہے تو اس نے کون سا کور کور کمانڈر ہاؤس آ کے جلا دیا یا سرگودہ میں جا کر انہوں نے ایم آلم کے جہاز کو آگ لگا دی اس کی تو کوئی ایسی چیز ثبوت کے طور پر آ ہی نہیں سکیے کہ نو مہین میں وہ ملوث ہو دیکھیں یہ ساری فضول اور لوگ ویات ہیں جو ان کی عادت ہے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں اتنی آپ بے وکوف رہی نہیں ہیں پوائیس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ستر فیصد ووٹر اس دفعہ نکلے گا ووٹ ڈالنے کے لیے ستر فیصد ووٹر اس دفعہ جو اتنی بھی کمپین پیٹی آئے کے چلائیے وہ کینی ڈیٹس نے کام چلائی ہے اور ان کے ووٹرز نے زیادہ چلائی ہے ووٹر موبیلائز ہوئے ہیں انہوں نے کارنل میٹرز چھوٹی چھوٹی کر کے یا پرسنلی ریلیشنز کو ڈیویلپ کر کے اور ورس ایپ گروپ بنا کے فیس بک گروپ بنا کے یوٹیوب پر انہوں نے برپور کمپین چلائی ہے اتنی کمپین پیٹی آئے کے کینی ڈیٹس یہ افتہ کینی ڈیٹس نہیں چلا سکیں جتنی ووٹر نے چلائی ہے اب ووٹر اتنا سہمہ ہوا تھا اتنی سراسیمگی میں اتنے خوف کے باوجود اتنی زیادہ کمپین چلا رہا ہے تو ڈیفنیٹلی الیکشن والے دن بھی وہ نکلے گا اور اسی چیز کو ہائلائٹ کی ہے وائس آف امریکہ کی ایک ریپورٹ نے کہ ستر فیصد ووٹر کے نکلنے کے چانسز ہیں اور ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ستر فیصد ووٹر نکل آتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ عبران خان کو جیتنے سے یا پی ٹی آئی کو جیتنے سے روک سکے کیونکہ دو کروڑ پچاس لاکھ نیا ووٹر آیا ہے نیا ووٹر ریجسٹر ہوئے اور اس دو کروڑ پچاس لاکھ میں سے دو کروڑ تو پی ٹی آئی کا ہے پچاس لاکھ کو اگر آپ تھوڑا سمدھوالگا آرائی سے بھی کام لے جائیں کہ سارا ہی پی ٹی آئی کا ہے تو میں یہ نہیں کرتا ہوں میں اسے پہ گنجائش نکالیتا ہوں تو پچاس لاکھ کو آپ ایک سیٹ پہ کھا لے دو کروڑ ووٹر جو ہے نا وہ جو نیا ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اب جو پہلے دوزر اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ ملا تھا اس میں سے بھی کوئی ووٹ ٹوٹا نہیں ہے وہ بھی ویسے کے بیسے انٹیکٹ کر رہے ہیں اور نون لی کا اور دوسری پی ٹی ایم کی جماعتوں کا ووٹ ریڈیوز ہوا ہے اب جو پہلے دوزر اٹھارہ میں ووٹر پی ٹی آئی کے مخالف تھا اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کے ساتھ تھا اس میں سے بھی کافی بڑی تعداد میں ووٹر ٹوٹ کر پی ٹی آئی کے ساتھ لگ گیا ہے تو اس وقت جو ووٹر ریجسٹرڈ ووٹر ہے پاکستان کے اندر بارہ کروڑ اسی لاکھ ہے جس میں سے جو یوت ہے اس کا ووٹ پانچ کروڑ ستر لاکھ کے قریب ہے پونے چھے کروڑ کے قریب یوت ووٹر ہے پونے چھے کروڑ یوت ووٹر اب یوت کی مجورٹی جو ہے آپ صرف یوت کا سروے کر کے دیکھ لیں میں نے کیا ہے آپ صرف یوت کا سروے کر کے دیکھ لیں اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ ووٹر یوت میں سے صرف پی ٹی آئی کا ہے اگر یوت ہی ساری باہر نکل آئی نا اور یوت نے نکلنا ہے اور میں اس پلی فورم سے اپیر کروں گا یوت سے کہ یوت ضرور نکلے اور یوت نے نکلنا ہے یوت اگر ساری نکل آئی نا یہ پانچ کروڑ ستر لاکھ تو یہ پورے کے پورے الیکشن کا جو پانچ سا ہے نا وہ پلٹ کر رکھ دے گا جتنی ان کی مینجمنٹ ہے جتنی ان کی پریننگ ہے جتنا ان کا ظلم و جبر ہے جتنا انہوں نے تشدد کیا ہے اب وہ ٹائم تقریبا ختم ہوگا تشدد والا اب ان لوگوں میں کافی زیادہ وہ خوف اور سراسینگی اور در وہ کیفیت کافی حد تک کم ہوگی ہے اب یہ جو پانچ کروڑ ستر لاکھ ووٹ ہے نا یہ نکلے گا بار اور اسی نہیں یہی کاسٹنگ ووٹر اور اسی نہیں پانسہ پلٹ دینا ہے تو آٹھ فریوری کو میں تمام پی ٹی آئی کے کینیڈیٹس پی ٹی آئی کے ووٹرز پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یہ اپیل کروں گا کہ آٹھ فریوری کو نکلیں اور جو ایجنٹ ہیں وہ فارم فوٹی فائیب لیے بغیر پولنگ سٹیشن نہ چھوڑیں سٹیمپ اور سگنیچر یہ غور کریں کہ وہ خالی نہ آپ کو پکڑا دیں اس چیز کو آپ نے ذیب میں رکھنا ہے آپ کو حراسہ بھی کیا جائے گا ایجنٹس کو ایجنٹ جو ہوتا ہے اس وقت کا کینیڈیٹ ہوتا ہے وہاں کا اور اس کی بڑی اتھارٹی ہے اور وہ جو فارم فوٹی فائیب ہے وہی آثنٹک ڈاکومنٹ ہے کسی بھی جگہ پر آپ اس کو کوٹ میں بھی کہیں بھی آپ پیش کر کہ اسی کی بنیاد پر آپ فیصلہ کروا سکتے ہیں فارم فوٹی فائیب لیے بغیر وہاں سے مت لیے ریٹرنگ آفیسر سے سائن سگنیچر اور سٹیمپ کروایا بغیر فارم فوٹی فائیب بلکل بھی نہ لیں ہو سکتا ہے آپ کو ویسے ہی وہ پکڑا دیں ایسا نہیں کرنا ہے سٹیمپ اور سائنن ضرور کرنے اور مصدقہ ان سے وہ فارم فوٹی فائیب آپ نے وصول کرنا ہے اور پھر اس کو بحفاظت آپ نے کینی ڈیٹ کے جو الیکشن آفیس ہے وہاں تک آپ نے پہنچانا ہے تاکہ وہاں پر ایکچول کلکولیشن ہو سکے اب تک لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تاکہ جازت دیجئے اللہ حافظ